موسیقی 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 بھی کرا لیا ہے میسیج بھی آیا تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پیسے پچھے سے نہیں آ رہے چھے مہینے ہو گئے یہ دیکھیں آہ اٹھائیس چھے دو ہزار اکیس کی تاریخ دکھائی ہے جی یہ دیکھیں سائن کس سے کروانے تھے کس سے سائن کروانے کہہ رہے تھے وہ بینظیر کے دفتر سے کراکل ہے جوڑے پل سے جوڑے پل گیا ہوں جوڑے پل گیا ہوں جوڑے شاہ گیا ہوں پھر جلو موڑ گیا ہوں تو سینہ پچھے ہے ہمیں ہن Sergeant نہیں صلی اللہ کوئی اپنے؟ نہیں آرہے تو وہ کہہ رہے ہیں دوزا ارپیہ دوزا میں تجھے دے دیتا ہوں اندر سے وہ کہہ رہے ہیں وہ میری بیگم کے اندر کہہ رہے ہیں کہ دوزا ارپیہ دوزا ہم دیتے ہیں یہ ان کو ایک میسیج بھی آیا ہے اور آپ یہ دیکھ لی جو ہے کہ میسیج میں لکھا ہے کہ یہ احساس کے فالت پروگرام کے لیے اہل ہے اور ان کو سینٹر کا بتایا گیا ہے کہ یہ سینٹر پر آخر اپنی مطلوبہ رقم حاصل کر سکتے ہیں لیکن جب یہ یہاں پر آتے ہیں جب کچھلے جمعہ کا آیا ہے آج چار پانچ دن ہو گیا ہمیں آ رہے ہی پندر دن ہو گیا میسیج آگے تو پہاں کہہ رہے آپ کے پیسے نہیں آ رہے آپ کے پہنڈ میں پیسے نہیں آ رہے جب بھی آدھے تب بھی گھتے آپ کے پیسے نہیں آ رہے پہنر یہی کہہ دس دن بعد آنا کون سی اکاؤنٹ میں ہے کہ آپ کے بے کیسے اٹھے ہیں یہ آپ کو ہاتھ پ اے پکڑایا جاتے ہیں نہیں بھیتے ہیں بے کیسے پیچھے سے پیسے نہیں آئی ہے یہی بس کہتے ہیں پہلے بھی ہمارے اکیشتہ آئیے پہلے بھی انہوں نے ہمارے دید اوپر لکھا ہوئے پہلے بھی نہیں اپنے وصول کری تب بھی نہیں وصول کرو آپ نے جا کے اپنے رقم وصول کرو اب ادھر آتے ہو کہہ رہے آپ کا کوڑ میں پیسے نہیں ہیں تم پھر اب ان کا دس دن بعد آنا ابھی اندر کسی نے آپ سے کوئی پیسے مانگے ہیں یہ بھائی بھائی سے نہیں مانگے پہلے کہا تھا کہ بھائی ہم دوزار پہ لیں گے تو بھائی آپ کو دیں گے تو اس کے بعد پھر ہم آئے اب آج تو کہہ دس دن بعد آنا دس دن بعد پندرہ دن بعد یہی کہانیاں لوگوں کو سنائی چاہ رہی ہے آتمہ ہو گئی ہے چکر چل رہا ہے تو یہی کہتے ہیں آج آنا کال آنا چاہ جانا ایسے کرتے ہیں حکومت تو کہہ رہی ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے تو ہم غریب کو بڑی سہولت دے رہے ہیں غریب کے لیے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ہم تو وہ کو اپنے جنہاں پیسے دے رہوں کیوں آپ کو باہر دوارہ بار بار بلا رہے یہ تو آپ پہ پوسکتے ہیں ہم نے وہ مام کو سولت کے لیے دیا ہے تو آپ کیوں نہیں دے رہے اس کو ایسا نہیں کہ بچے یہ دیکھو اندر جا کر رش دیکھو کترہ بچوں وہ رو رہے ہیں چلا رہے ہیں ہم پسینوں پسینی ہو رہے ہیں مجھے بتائیے کہ کیا کچھ لوگوں کو پیسے مل بھی رہے ہیں یا پھر کسی کو مل رہے ہیں کئیوں کو مل رہے ہیں کئیوں کو زیادہ کو بھیج جن کو مل رہے ہیں ان کو کیسے میل رہے ہیں آپ کا کسی سے بات ہوئی تس سب mah Bronze سب آپ نے کسی سے پوچھا کہ جن کو مل رہے ہیں کیا پروسیجر ہے کیا طریقہ ہے کیسے پیسے دے رہے ہیں میں تو ادھر باہر تھا میں اندر نہیں نا جا رہے ہیں ہم ادھر باہر کھڑے تھے آپ بھی بھائی صاحب اسی لیے ہاں جی ہے میری بیگم اندر گئی ہے میں تین گھنٹے ہو گئے ہیں باہر کھڑے بچوں کو لے کے بیٹھے ہیں ابھی تک کوئی رسپونس نہیں آیا کوئی پتا نہیں چلا پتا چلے گا ایک دفعہ پہلے بھی آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کے پیسے نہیں آئے آپ دوبارہ کھا ہے دوبارہ بیچ جائے کہ جمعے والے دن آئے ہیں ابھی صبح نو بے سے یہاں پہ بیٹھے ہیں میں رکشہ لے کے رکشہ ڈرائی وروم ہے اور دیاری بھی خراب ہو رہی ہے تکیب ان تین گھنٹے ہو گئے ہیں یہاں پہ بچے لے کے باہر بیٹھا ہوں لیکن وہ پیسے کو ابھی اندر سے کوئی باز نہیں آئی کہ میگم نہیں میری اندر سے پہلے بھی ملتے ہیں آپ کو ہر مہینے میں ملے ہیں بارہ ہزار ہر مہینے نہیں ملتے یہ جو اٹھ ہے لوگ ڈاؤن ایک بار ملے لوگ ڈاؤن میں ہاں جی اس کے بعد نہیں ملے ابھی دوبارہ آپ کو موبائل پر میسیج آیا تیرہ ہزار کا میسیج آیا ہے کاسی کتر سے میسیج آیا ہے اب اندر گئے ہوئے ابھی آتے ہیں تو پھر بتا دیتے ہیں لیکشے والے بھائی آدھ دہاری نہیں لگے گی تو کھانا کیسے پکے گا آپ نے تو سارا دن یہاں آیا کر ایدھر آ گئے ہیں تو اس لئے ہم نے سوچا جاتا ہیدھر سے مل دیا اگر چلو کو بندہ راشن وغیرہ لیلتا ہے ہائی صاحب آپ بھی اسی انتظار میں ہی ہم بھی اسی انتظار میں آیا کبھی بارہ سو مانگتے ہیں کبھی دو ہزار مانگتے ہیں کس نے مانگا میری وائیب سے اندر گئی گئی ہوئی ہے بار بار فونہ آ رہا کبھی کہہ رہی دو ہزار پر دو پھر ملیں گے کبھی کہہ رہے بارہ سو دو پھر ملیں آپ اپنی جیب سے دو ہزار روپے نکال کے دیں پھر آپ کو پیسے ملیں ایسی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیں گے تو پھر آپ کو ملے گا تیرہ ہزار روپے کا میسیج ہے ہمارا تو پہلے بولتے ہیں کہ بارہ ہزار روپے دو پھر کہتے ہیں نہیں دو ہزار روپے آپ اپنی میسیز کو بلا سکتے ہیں ہم ہم ان کے ساتھ اندر جائیں گے کہ کون ہے ایسا شخص اندر جو کہ پیسے مانگ اندر جائیں گے تو پتہ چلے گا باہر ہم جو مردی کہ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے مرد سے بھی کسی نے پیسوں کا تقاضہ کیا کیا کوئی تقاضہ نہیں کیا یہ پیسوں کا کیا چکر ہے کون مانگتا ہے پیسے کون لیتا ہے دو ہزار ہمیں دے دو سیاد پہ لے جاتی اور دو ہزار ہم لیں گے اور آپ کو دس ہزار دے منظور ہے تو لیں گے تو پھر نادہ دفتہ جو مینے بعد آنا جب مینے بعد آنا پھر کہتے ہیں آپ کے ابھی فنگر نہیں آئی ہے تو میں اندر یہاں سے دس ہزار پہ دو دو ہزار پہ لے گئی ہیں دو دو ہزار دیکھے گئی ہیں تو ایک دوسری جو میرے شہر تھے ناندر وہ کہہ رہی تھے کہ نہیں ایسے کرو کہ ہم صبح آ جائیں گے کوئی سلوشن لگائیں گے یا دھویں گے تو آئی تو اس کا فنگر نہیں آئے وہ بھی بچائے دو ہزار پہ دے کر دس ہزار پہ لے گئی ہے تو میں چلو مجھے گیارہ دے دس ہزار لے گئی ہیں کہ نہیں جی ہم دو ہی لیں گے تو یہ لیتے ہیں اندر احساس کے فالت پروگرم میں جو کرپشن کا بازار گرم ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے لوگ اپنی جیب سے پیسے ادا کرتے ہیں اس کے بعد ان کو احساس کے فالت پروگرم کے تحت جو رقم ہے وہ ادا کی جاتی کہ آئیے میں آپ کو اندر لے کر چلتی ہوں وہاں کیا صورتحال ہے وہاں بھی دکھاتے ہیں پیسے ان لوگوں کو دینے کہ یہ وہاں کو پی کریں یہ وہاں کو دیتے نہیں ہیں ان کو دیتے جو واقف ہے جو ان کا ریلی دے پہنے دو دو ہزار رپیہ رشمت اندروں منگتے پہنے کہ دو ہزار رپیہ دیو تو ان پیسے میرے جانگے بکھے مردے پہنے یہ پھلان گھر دے پہ یہ ایک عزت تنینا انسانا دی عزتہ ساڑھی اندر جاں دی انہوں بے عزت کار دے باہر کٹی جاندے نے میرے بچہ بمارے تے انہوں نے پیسے دے رو پڑی میرے بانی میں ہوسپیٹ لے کے جانا انہوں نے پیسے دے رو پڑی میرے بچہ بڑا بمارے میرے بچہ بڑا بمارے میرے بچہ ٹھیک ہو یہ گئے موسیقی آپ کیا مسئلہ ہے اندر کیا ہو رہا ہے ہم کہہ رہے کہ نہیں ختم ہو گیا ختم ہو گیا ملیں گے نہیں جو عورتیں پیسے دے رہی ہیں نا کہ ہم آپ کو ازار پہ دے دیں گے ایسے کر کے دیتی ہیں ان کو دے دیتے ہیں پیسے لے رہے ہیں اندر کیا لے رہے ہیں اندرہ سو دو ہزار آپ جیسی بینوں کھڑی ہے وہ سناتی گاڑ لیتی ہے وہ پیسے اس کا سناتی گاڑ آگے چلا جاتا ہے ہزار پہ لے گا اس کو پہلے مل جاتا ہے اور ایک بندہ اندر سے آتا ہے وہ اپنے مو سب کچھ مصور آپ سے کسی نے پیسے مانگے نہیں مانگے نہیں دے رہی ہیں میرے پاس ہے انہیں پیچک کر سکتے ہیں تو وہ جو دے رہی ہیں ان کو دے رہی ہیں آپ نے دیکھا کسی کو ہاں جی میں نے دیکھا ہے آئیں پھر ہمیں بتائیں کون ہے آپ پہچان سکتی ہیں ان مرد کو خاتون کو ہاں میں پہچان سکتی ہیں لڑکے کو جو لڑکے کو میں پوچھتی رہی ہوں کلان ہے کلان ہے اس نے جواب نہیں دیا اس کو جواب دے رہا ہے جو اس کو فون پکڑاتی ہے اور پیسے دیتی ہے اس کو جواب دیتے ہیں کرپشن کا وزار گرم ہے جی سامنے کافی ہماری بیماروں کے لیے دے رہا بہت غلط کرنے ہیں یہ ایتنا دوڑا شہر ہے ادھر بہت زیادہ راشر تنریز سبا کیا ہے میسیج نہیں آرہا ہمیں میسیج چھوڑ رہا ہے ادھر میسیج نہیں آرہا سبا کیاں بچے چھوڑ کیا ہے دیلی گا داس لوگوں کو یہ دے رہے ہیں اسے زیادہ نہیں دے رہے ہیں پتہ تو چلے نہیں بیجا سبا سے لے کے شام تک بائے میں بچوں کو اس گھروں پر چھوڑ کے ہم لوگ نا کو دیکھیں کوئی انسانیت نہیں ہے ان لوگوں میں تکے ماری جارے کو ہمیں بچے چھوڑ کے آئے گھر پاک لوگ کی طرح تلے کر رہے ہیں ان کے حکومت کی طرف دیت ان کا یہ حال ہے ان کو پار سے دینے پڑے اوپر سے تین تین ہزار پیار کارڈ رہے ہیں ہمارا کس نے لیا تین ہزار؟ تین ہزار ایک بچے نے لیا میں پچھلے ہفتہ آگے میں لے کے گئی پیسے سرے تین ہزار پیار میرا کارڈ لیا ہے یہ ہی بتا رہا ہے کہ ہزار پیار لے رہے ہیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ واقعی کہتے ہیں پانچ دن بعد آنا پھر آئے ہوں تو کچھ کوئی بھی نہیں دیئے پیسے اتنا زلیل کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ملو نہیں ابھی آپ جاؤ آپ کے پیچھے سے پیچھے ہی پیسے ہی نہیں آئی دیکھیں میسی جائے ہے دکھایا آکے پرچی دکھائیے دیکھے تو کل بیج دیئے پرسو کہتے ہیں جاؤ آپ ناظرین یہ ہر خاتون کے یہاں پر یہ کہانی ہے اتنی ساری ہماری خواتین ہیں یہ لوگ ہیں یہ پرچیاں کون دے رہے ہیں یہ پرچیاں بنی ہیں تو پیسے مل رہے ہیں یہ فراد کر رہے ہیں یہ فراد کر کے تو پھر یہ دوسروں سے لے رہے ہیں سرگودے سے آئیں کہ یہاں پر صفارش چل رہے ہیں جو صفارش والا ہے اس کو اوپر لے جاتے ہیں باقی ساری دنیا وہاں خراب ہو رہے ہیں ہم بیسے نہیں پلنے جو رشوت دے گا ان کو کس چیز کی رشوت کہتے ہیں ہمیں دو ہزار دو پھر آپ کو پیسے نکال کے دیں گے کس نے کہا یہ اندر کہہ رہے ہیں آج آئیے آئیے مزہور ہے میاں بیوی مزہور ہے ہم لوگ میرا انہوں نے حق رکھا ہے میرا نیتن سے دونہ نکلے گا میرے بچوں کا حق رکھا ہے آپ کو پیسے مل گئے مجھے دس دار پی دیا انہوں نے مجھے تین ہزار کیوں نہیں دیا آج آئیے میرے ساتھ آئیے بہنا میرے ساتھ آئیے 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 جی آئیے صبح ہم لوگ نا آئیے بیسے دے ہی نہیں رہیں گے لائنہ میں کھڑا گا پھر پھر وہ آپ کو بھیج دیتے ہیں آج آئیے آج آئیے جی اندر چلتے ہیں کیوں ان کو دس ہزار ملا ہے تین ہزار کس چیز کا کٹا گیا ہے کس نے رکھا ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں آپ رش دیکھئے کہ یہاں پر کتنا زیادہ ہے اندر رش دکھائیے جی آج آئیے جی ہم ذرا میں بات کرنے کی کوشش کروں گی اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش کروں گی کہ مجھے تھوڑی سی جگہ مل جائے نازمین خواتین کا ایک توفان عبور کر کے میں یہاں اوپر تو پہنچ چکی ہوں لیکن واقعے میں ہی یہ جو لوگوں کی مدد کی جاری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کی مدد کی جاری ہے یہ کیا سسٹم ہے یہ کیا طریقہ ایک آرہے رمضان المبارک میں چینی کے لیے لائنیں لگ سکتی ہیں تو یہاں پر لائنیں کیوں نہیں لگوائی جا رہا لوگوں سے بھی ان سے بات کرتے ہیں ذرا میں یہاں پر جو منیجمنٹ کے لوگ ہیں جو اس پورے کو ہیڈ کر رہے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں السلام علیکم سر آپ یہاں پر کیا ذمہ داریہ میں کواڈینیٹر ہوں سیمی باری امین صاحبہ کا کہ مجھے لوگوں کی شکریات پر میں ادھر آیا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے میں نے اپی سیمی باری صاحبہ کو میں نے فون کیا میں نے انہوں کو ادھر نا لیڈیس کانسٹر پر اندر نا بہت عجوم ہو گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت پرابلم ہو رہی ہے کچھ انیٹر کا مسئلہ آنکا آ رہا ہے میں لوگوں کی شکریات پر مجھے نہ پیجا گیا ادھر انہوں کی ناک جاگئے آپ انکواری کریں آپ کیا کریں آپ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کے بیٹھے میں نے بولا نا کیا بولا آپ نے میرا ابھی میڈم سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا اسی صاحب سے میں بات کر رہا کو فون بیک کال کر رہا ہوں میں انہوں کو فون کا انتظار کر رہا ہوں میں نے انہوں کو کہا ادھر نا لیڈیس کانسٹر پر چاہیے آپ باہر دیکھے جا کے یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے پیسے لیے جا رہے ہیں لوگوں کے تین تین ہزار دو دو ہزار رکھ کے پیسے دیے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے میں نے ان کو کہا یہ درنا لوگ بڑے پرشان ہیں اب میں نہیں پتا یہ لوگ سسٹم کے یہ جو لوگ ہیں ان کے اندر کیا ہے بولتے ہیں لوگوں کا بھی پیسے نہیں آئے ابھی نیٹے ان کا نا ڈیٹے پہ پیسے نہیں آئے ان کے نا بھی وہ پیسے اگلے معنی ہیں یہ ہم نے تو نہیں نہیں پتا ان کے اندر کیا چل رہا ہے یہ اندر سے پلیز ہے پھر کوئی بندہ نہیں ہے یا پھر لائنے لگوانے کے لیے سیمی بھالی ڈاکٹر سیمی بھالی سے بات کی ہے ایدھر نا لیڈی کانسٹیبل کی ضرورت ہے انہوں نے پہلے بھی کئی بار میں ان کو بول لیا ہے میں نے میسے کی ہے ابھی فون پر میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا مجھ سے نا کہ میں اسی صاحب سے بات کرتی ہوں پھر میں آپ کو بیک کال کرتی ہوں انہوں نے کہا میری نا ادھر کے جو انچارج ہے نا سہمہ کہا پر ہے سائمہ صاحبہ سائمہ جو یہ ساتھ پروگرم کی انچارج ہے وہ بھی انہوں کا میری بات کر رہا ہوں میں اس لیے اوپر آئے ہوں میں ان کا جو اس سینٹر کی انچارج کون ہے اور جو وہاں پر ہے اس جو یہ یہ اپنا سینٹر اس سینٹر کی انچارج ہے سائمہ سائمہ صاحبہ کہاں ہے میں وہی پوچھنے ادھر آیا ہوں میں نے ان کا جو ان کا نا انچارج ہے نا ان سے بات کیا میری نا میری نا میری نا سہمہ سے بات کروئے انہوں نے کہا میری نا سہمہ نہیں آئی پھر میں نے آپ سیمی باری سائمہ ڈاکٹر سیمی باری میں نے سے بات کیا آئیے آپ کی کیا شکایت ہے شکایت ہے یہ ہے کہ تین دن ہو گئے ہمارے ہیں یہ صرف آٹھ سے دس لوگوں کو پیسے دینے ہیں پیسے دیں اسی طرح لوگ آپ کی کام سی پرچی آپ نے مجھے دی پرچی پرچی نہیں دی میرے پاس آئی ڈی کارڈ پرچی نہیں ہے میرے پاس باری گوم ہو گئی ہے پرچی تو یہ اسی طرح تھوڑی تو دو تین لوگوں کو دیکھ آج آپ نے چیک کروالی آپ آئی ڈی کار سات بجے آئے ہیں آئی ڈی کار چیک ہو گیا نہیں سات بجے اسی طرح آئی ڈی کارڈ میں ہم لوگ آئی ڈی کارڈ آئی ڈی کارڈ کیوں بند کر دیتے با برریشت کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ کوئی میں کہی ریشت کرتے ہیں بعد نہیں جائیں اب اب ہمیں یہ کہہ رہے تھے کوئی کہہ رہا ہے دو بجے کے بعد اور کوئی کہہ رہا ہے من میں نے کچھ جن پہلے ادھر کتارے بنوائی تھی میڈم سیمی باری ایمین نے سا ادھر انہیں رونٹ لگایا تھا ادھر ایمین نے ساہبہ آئی تو آپ نے لائنے بنا دی وہ گئی تو حالات پھر ویسے پندرہ بیس دن یہ چلے پریکسر چلے اس کے بعد میں نے آج دیکھا لوگوں کی شکیعت پر میں ادھر آیا ہوں لوگوں نے کہا ادھر نہ کوئی معاملات ہیں گھر پر ہوئے ہم نے اوپر نہ جو ہے سانیہ نسٹر میڈم ڈاکٹر سانیہ نسٹر تاکر ہم نے نہ میڈم کو کہا ان کو بات پچھائیں یہاں تو یہ لوگوں کے لئے یہ پیسے اسی فرام کریں انہوں کے گھر جہاں یہ سسٹم بند کر دیں ناظرین آپ یہ صورتحال دیکھ لیجی اس سائٹ پر بھی اور اس سائٹ پر بھی کہ یہ کس عزت و احترام کے ساتھ لوگوں کی مدد کی جارہی ہے کس احترام کے ساتھ یہ پانچ یہاں پر لوگوں کا حق دیا جارہا ہے جی آپ میرے نا بچے بمارے میرے پچھائیں ہی کافی لوگوں کی باتیں سنی ہیں میں ایدھر چار سے ملنے آیا تھا ان کے بارے میں جس کروں اس کے بارے میں یہ کہا رہا ہے لوگ پرشاند لوگ رو رہے ہیں انچار صاحبہ یہاں پر نہیں ہے کہاں ہیں انچار صاحبہ میں نہیں پتہ میں تو خود ایک وارٹی نیٹر ہوں شالی مارٹرون داکٹر سیمی بھاری کا آپ کو کیا کہا انہوں نے انہوں نے ابھی راشدہ رہا ہے نا ابھی مجھے کچھ نہیں کہا انہوں نے ابھی پتھری پاس انہوں نے سابق گھٹھوں کے نشان آ رہے ہیں یہ انگل کہہ رہے ہیں نشان نہیں آ رہے کیا پتہ کیا بس یہی بات ہے میں اتنی دور سے آئی ہوں یتیم کھانے سے آئی ہوں کیوں نے کہنا فنگر آپ کے نہیں آ رہے کبھی کیا کہہ رہے کبھی کیا کہہ رہے کتنے دفعہ چک کروایا کہ فنگر نہیں آپ کے آ رہے کیسے میں جاؤں ہوں ہر صبح کی بری ہو گئی ہے آپ کریں کو کوشش جمہ میں مل جائیں کیا حال ہے سر آپ کے سر یہ کیا پروسیجر کیا ہے یہ کس طرح سے لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کا سامنے کام کر رہے ہیں دیکھیں کوئی کمپلین ہے تو میں بتائیں ایشو ہے کسی آئی ڈی کارڈ کا ایشو ہے تو میں بتائیں آئی ڈی کارڈ اور یہ فنگر پرنٹس کا کیا محمد ہے ایک منٹ فنگر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب ان کے یہ ان کے ہاں دیکھیں ان کے بلیک ہوتے ہیں انڈ کٹ لگے ہوتے ہیں اس لئے فنگر نہیں آتے ان کو ساتھ دیا ہفتے کا ایک ٹائم دیتے ہیں ان کو ٹھیک ہے کہ اپنے فنگر پر وہ لائیں ویکس لگوائیں کوئی چیز لگوائیں چاکہ فنگر صحیح ہو جائیں آجیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پیسے نکال لیے اپنا ڈی کار لائیں ہم چیک کروا لیتے ہیں فنگر پرنٹس ساری فنگر کی یا کسی ایک کی یہ سب فنگر کی ایسی ہوتا ہے یہ سب فنگر کی ایسی ہوتا ہے آپشن کیا ہے اگر کسی کے فنگر پرنٹس تین آگئے یا باقی نہیں آرہے کیا ہوگا اگر بھی نہ آئے تو یہ یہاں لما رہے لکے اس کو نوازرہ بیٹھتے ہیں نادرہ کے باس کو جاتی ہیں اپنے مجھے اپ ڈیٹ کرواتے ہیں جی دیکھیں جی دیکھیں یہ کروا کے لیں اپ ڈیٹ کروا کے لائیں ایک ماہ بعد یہ اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پاس اس کو پیمبر میں جاتے ہیں یہ بھی ایک لمبا معاملہ ہے جی یہاں پر جو مسئلہ تو نہیں ہے کبھی اتر چاہتے ہیں ہوں کہتے ہیں ادھر جاؤ ادھر آلے کہتے ہیں ادھر جاؤ یہ تو نہیں ہے اسی ہوتا ہے آپ کا کیا ہوگیا آپ کے ساتھ کیا ہوگیا یہ میسیج آئے پرچی آپ کے پاس ہے میری ہمہ حسن کے نام پر یہ دیکھیں میرا کیا کہا گیا آپ کو مجھے کہتے ہیں کہ 20 دن بعد آنا پیسے میرے آگئے ہیں چیک کیا تو کہتے ہیں میسیج بھی آیا ہے مجھے کس نے چیک کیا یہ بھائیوں نہیں ادھر یہ بھائی ہیں ادھر یہ وہ جو لڑکے لڑکے ہیں وہ والے ٹوپی والے کل میں آئی تو انہوں نے کل پھل لڑائی ہوئی ہے لڑائی سے پہلے ہی میں چلی گئی تھی تو چیک کر وہاں آکے تو بعد میں لڑائی ہوئی ہے لڑکے عورتیں خوب ادھر لڑی ہیں بچاری عورتوں کا چوٹ وغیرہ بھی لگی ہے تو وہ چیک ہی نہیں کیا صحیح طرح انہوں نے وہ کہتا اس کے پاس جاؤ وہ کہتا اس کے پاس جاؤ موسیقی 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 پانی سکھوڑا سا دے دیں میں تو علی فاتھ نے دوزار میرے سے لی ہے تو داسزار مجھے دی ہے آپ کے فنگر پریڈ نہیں آرہا تو میں تھوڑی دیر بعد دوزار کی نشور لی ہے تو پھر آب ہی گئے داسزار مجھے دے دیتا آپ بھی کتنے چکر لگائیں میں سی جائے سوارا کچھ ہوگا پیسے نہیں دے رہے روز رمضان ابھی بھی کہہ رہے ہیں نہیں آئے اب پاس ماں ہوگئے ہیں یہ کم رمضان کو می لیں گے آپ کو پیسے ہر خاتون کی یہاں پر زبان پر ایک ہی لفظ ہے ایک ہی بات ہے کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پیسے لے رہے ہیں یہ خواتین آپ پر الزام لگا رہی ہیں کہ آپ پیسے لیتے ہیں تو پیسے دے دیں کون الزام لگا رہی ہیں کون کیا رہی ہے دکھائیں آجائے پروف کسی چیز کا پروف دیں مجھے 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 علی بات نے میرے سے دوزار بیا لی ہے تو ان سے پوچھے نا اس نے لنبر دیا ہے آپ کا لائے آنکہ ہمارے سے پیسے لے جانے ہمارے سے دیئے تو آپ کے بات نہیں کہا رہے یہ میسیج آیا تو اگر کوئی شئے آیا ہے تو ہم کو ویریفائی کریں گے ایڈی کارڈ ویریفائی کریں گے پیسے لے جاتے ہیں اپنے ویریفائی کر کے جائیں بات آیا موقع کی موقع پر اپنے پیسے چیک کریں اگر ان کو نہیں پورے ملتے کمپلین کریں تاریخ خواتین باہر شکایت کریں کہ تین ہزار کم ہے دو ہزار کم ہے ایک ہزار کم ہم جب پیسے دیتے ہیں نا ساتھ میرے سے دیتے ہیں ان کو پیسوں کی ٹھیک ہے کم فرم کر کے دیتے ہیں ان کا فنگر لگتا ہے اوپر سین ہوتے ہیں کہ ان کو تیرہ ہزار ویریفائی ہو گیا جب یہ ویریفائی کر کے جاتے ہیں پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں پیسے نہیں مل رہی بتائیں بہت دیا لیتے ہیں پیسے باہر پولس ہے کمپلین کریں ہمیں اٹھائیں گی پولس یہ کیسے کہتے ہیں تو ہم تو کونٹر کے ذمہ دار ہیں ایدر کے ایدر ہمیں پیسے ٹھیک ہم دیتے ہیں ایدر ہمیں کہیں کہ یہ سوال لے رہا ہے موقع کی بات کریں یہ اگر نہیں دیتے ہیں ہمیں کمپلین کریں اس کے ادھر جا کے ہمارے آفیس کمپلین کریں پولس کمپلین کرے جا کے یہاں پر معاملات ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ کتنی خواتین ہمیں باہر ملی جنہوں نے ایک ہی شکایت کی جنہوں نے ایک ہی شکایت کی اور یہاں پر جو صورتحال ہے وہ یقین مانی ہے حیران پر ہے کہ اگر احساس کے پالت پروگرم سینٹر فال کرنے تھے تو پھر یہاں پر مینجمنٹ کہاں پر ہے یہاں پر لائنے کہاں پر ہیں یہاں پر لوگوں کو آرڈر کرنے کے لیے اتنے رش کو سنبھالنے کے لیے کیوں یہاں پر لوگوں کو یا پھر کانسٹیبلز کو تائنات نہیں کیا گیا ہمیں یہاں پہ آتے بیجیز اتنے زیادہ ہے آٹو کے رینٹ اتنے زیادہ ہے ہم وہاں سے پے کر کے یہاں آتے ہیں اپنے بچے گھر چھوڑ کے یقین کرے کے ہاں ہمارا اس طرح ہی جاتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے اور جو بیٹھے میں ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سر پلیز آپ صرف چیک کر کے ہمیں بتائیں نہیں ملے تو ہم گھر جائیں کیونکہ ہم اپنے بچے گھر چھوڑ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ ہمیں کوئی جو ہے نہیں ہمیں سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ ہمیں اور پر سے یہ ہوتے ہیں وہ سمائل کر کے دکھاتے ہیں انسلٹ فیل ہو رہی ہے ہم لوگ یہاں پہ کوئی وہ کہتے ہیں اللہ باستے نہیں مانگ رہے گورنمنٹیں آپ کو دیئے ہیں یہ تو گورنمنٹیں میں تو خود کہتے ہو یہ پبلک نے بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا ہمارا لوس ہے یہ کہ جب انہوں نے اس طرح سے کر دیا یہ انسان گریڈی ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو لینے جانا ہے لینے جانا ہے نہ ہوتا تو شاید ہم جیسے بھی ہم اپنا انتظام کر لیتے ہیں بچے چھوٹے ہیں یقین کریں کہ بہت رول آیا یہ اس نے بارہ تیرہ ہزار روپے نے بھی میرے ہسپنڈ جوب کرتے ہیں میں خود جوب کرتی ہوں کہ چلیں یاد بچے کا کسی طرح بچوں کو لے کے چلیں یہاں فل فل ڈے ہم یہاں پر ویسٹ کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ بھی نہیں ہے سب اپنی جگہ بلکل بجا ہے کیونکہ وہ لوگ بھی لینے نہیں آئے ہیں اگر نہیں دینے ایک انانونس کر دیں بھئی ہم نے نہیں دینے ختم ہو گیا یہ سکیم ہی ختم ہو گئی بات ختم ہو جاتی ہے یہ انسان کو جو آس امید ہے وہ پاگل کر دیا ہے سب ایک کے اوپر ایک جڑے تھے کتنے بچے نیچے آ جاتے ہیں پہلے میں دو مہینے کے بعد آنا دو مہینے کے بعد آئے ہیں پہنچے رمضان میں آنا پندرہ دین کے بعد اسی طرح ہمیں کہہ رہے ہیں ارکارڈ بھی نہیں دے رہے ہیں جن کو جو بازو اوپر کر رہے ہیں دیکھتے ہیں ہماری ہم ساہی ہیں ان کے پکڑے جانے جلدے سے پکڑ گئے انہوں نے پیسے دیے جا رہے ہیں اور ہم لوگ صبح سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھ لیں پکڑ لیں چیک آپ کوئی گالی گلوچ کریں نہ عزت کے ساتھ سر کر کے میں نے ان سے بات کیا سر پلیز آپ چیک کریں آگے سے وہ سمائل ہے آپ ادھر چلی جائیں آپ ادھر چلی جائیں یہ کیا ہے لیڈیز کے ساتھ بات کرنے کا کیا طریقہ ہے ہم لیڈیز ہو کے آپ لوگوں کو رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے لیے بیٹھیں آپ ہمیں دینے بیٹھیں جب آپ ہی نہیں ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں گے تو ہم کیسے چلیں گے بیٹا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں کیا نام ہے کب سے ماری ممہ وہ لوگ صبح کے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں آٹھ بجے سے باہر کھڑے ہوئے تھے نو بجے انہوں نے گیٹ کھولا سارے اندر آئے ہیں کبکہ یہاں پہ بیٹھے ہیں کارڈ دینے کارڈ لے ہی نہیں رہے وہ کہہ رہے ہیں ادھر جاؤ دوسری طرف جاتے ہیں وہاں پہ سارے دکھے دیرہ ہیں ادھر جاؤ وہاں پہ ایک انکل تھے ہم لوگ اوپر چڑے ہیں دکھے دیئے ہیں میں جا کے نیچے زمین پہ گیری ہوں اتنی بڑی وہ اوپر سے بچوں کو دکھے دے رہے ہیں بچے نیچے زمین پہ گیر رہے ہیں ہم کے اوپر سے جاؤ رہے ہیں یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا یہاں پہ آتی ہے اگر باری آگئی ہے اگر باری آگئی ہے تو اگر ہم وہاں پہ کھڑے ہیں اس کو اندر لائیں ان کو دے دیں ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو ان کو باہر بیجے پھر دوبارہ داس بیجے انتظامیہ کا کام ہے نا یہ تو لائنے بنوانا انتظامیہ کا کام ہے کمیہ اور کوئی وجہ نہیں ہے ان کا اپی ہے میری اپی ہے ان کا میسیج بھی آیا اور صبح سے ہم کہہ رہے ہیں میسیج چیک کر رہے ہیں میسیج آیا ہے وہ دیکھنی رہے ہیں آپ دکھو دیکھ سکتی ہیں صبح سے ہم آئے ہیں ان کا میسیج نہیں چیک کر رہے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنے ان کا دیکھ لیتے ہیں اور جو ان دیکھتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں کسی کبھی نہیں دیکھ کر رہے ہیں ناظرین یہ حالات ہیں یہاں پہ اور میں خواتین جی باتیں سمکی چاری ہو جی دکھو اورکوں کو اندر لائیں ان کو دیکھ لیں دوبارہ پھر دوسری لے آئیں ایوے کو سر لگی ہے یہ بھی تماشاں دیکھ رہے کوئی پیسے نہیں دے رہا ہے بچے کو دماغ میں سر لگی ہے بارہ دار آتا ہے ایک بار آگیا دوسری بار نہیں آیا دھکے مارے کے لئے جاؤ کالا آنا پیر کو آنا کہتے ہیں کائی بند ہو گیا کیا حال ہے بھائی صاحب آپ کے بلکل ٹھیک ہے یہ خاتون آپ پہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ پیسے لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو پیسے دیتے ہیں میں نے کیا کہا ہے بتائیے کیا موبائل کے اوپر تم نے ایک میسیج پڑھا ہے دو عورتیں تھیں جب باہر گئے تھے کہا دیا کہا دیتے ہیں زہر پہ لے لو اور میرا کام کر دو تو کہا تھا نا باقی ہمارا یہ کام نہیں ہے بھائی ہم آئی ڈی کار چیک کرتے ہیں پیسے آئے تھے ہم ان کو پوری پیمنٹ کرتے ہیں اس نے کہا پھر آنا اسی طرح یہ بات ہوئی مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت رہی ہے بھائی صاحب یہ یہاں پہ جو ملازمین ہیں ان کو یہی شکایت ہے سب کو شکایت ہے کہ یہاں پہ دو ہزار تین ہزار لیتے ہیں بھائیے خود کہتی ہیں ہم سے لیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہاتھوں سے پیسے گن گن کے دیے جا رہے ہیں یہاں پر کیا سسٹم ہے کیا سسٹم نہیں ہے یقین جانئے سمت سے بالاتر ہے لیکن اس مہگائی کے دور میں عوام کس طرح سے سربائیو کرے گی بات کرتے ہیں ایک شاٹ بلک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین یہ مہنگائی کا جھکڑ آخر کب تک روکے گا اور عوام کو کب تک کچھ ریلیف ملے گا ایک جانب حکومت مسلسل اعلانات کر رہی ہے بہت سارے پیکجز دے رہی ہے کیا اس مہنگائی کے دور میں وہ اعلانات وہ پیکجز عوام کو کچھ ریلیف فراہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ساری صورتحال پر بات کریں گے بہت شکریہ پرگم میں شامل ہونے کے لیے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں مسلسل آپ یہ ساری صورتحال پر نظر رکھتے ہیں آج کل ٹیماتر ہاتھ نہیں لگ رہا پھر وہی دہی والی آپشن ذہن میں آتی ہے غریب بندہ چکن نہیں کھا سکتا کتنیا مہنگا ہو گیا ہے پیٹرل جو عالمی صورتحال چل رہی ہے پھر سے سن رہے کہ پیٹرل بھی مہنگا ہو کیا کرے گا غریب ہمارے ہاں جیسے طرح اس میں یہ کوئی نئی بات اگر ہم یہ الفاظ کہیں گے نئی بات نہیں ہے مہنگائی تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا ملہا ہوتی ہے مہنگائی ہو جاتی ہے لیکن ختم ہو جاتی ہے یہ جو مہنگائی کی لہر اب چل رہی ہے یہ مسلسل چل رہی ہے اور سب سے جو خوفناک چیز سامنے آ رہی ہے کہ شاید فوری طور پر اس سے کوئی رلیف ملتا وہ بھی نظر نہیں آئے گا اس کی وجہ جو اس وقت تک نظر آ رہی ہے اس میں ہمارے پاس ابھی تک ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ جس میں کم از کم ہمارے ملک کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کو ہی ہم کسی طرح سستہ کر لیں ملنٹ مارٹر اگر ہمارا اپنی ایک پروڈکٹ ہے اس کے لیے بھی کوئی ہم نے ایسی ریسرچ کوئی ایسی سائنسی استعمال طریقے نہیں کیے کہ ہم اس کی پیداور بڑھا کے اس کی قیمت ہی کام کر لیں پیٹرول ڈیزل ڈیس یہ چیزیں چلے سمجھ آگئی کہ جی آلوی مارکٹ میں تیزی ہو رہی ہے حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے کوئی زراعت میں بہت کمال کر دی ہے بڑے ہم ریفارمز لے آئے ہیں بڑے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن چار سال میں ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں سیزن ہوتا ہے تو چیزیں آٹومیٹیکلی کام ہو جاتی ہیں جب آؤٹ سیزن ہوتا ہے آٹومیٹیکلی چیزیں اوپر چلی جاتی ہیں جو ہمیشہ سے ہم دیکھتے چلے آئے ہیں تبدیلی کیا ہے اس میں ایگری کلچر کے شعبے میں یقین ہے تھوڑا سا اتنا فائدہ ضرور ہوا ہے کہ سپورٹس جو پرائس ہے اس میں اضافہ ہوا گنے کی ہو گئی کپاس کی ہو گئی گندم کی ہو گئی جس سے کسانوں کو تھوڑی سی آمدنی بہتر ہوئی ہے لیکن اگر ہم یہ کلیم کر لیں کہ اس کی وجہ سے زرائی شعبے میں کوئی پیداوار بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ایسے حالات تحال نہیں ہیں خاص طور پر جو روز مرہ چیزیں ہم جس کی بات کرتے ہیں جس میں ٹماتر ہو گئے مثلا آج جو ٹماتر کا ریٹ ہے ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ روپ ہے درجہ اول ٹماتر درجہ اوم دوم جو ہے وہ آپ کو تقریباً ایک سو بیس کے قریب ملے گا اسی طرح سبز میرچارج جو ہے تقریباً دو سو پلس ہے اس وقت آج آج کی جو صورتحال ہے یہاں تک کہ بینگن جو بالکل ایک عام سی سبزی ہے وہ آج کل آپ کو سو سے کم نہیں ملے گی تو آوٹ آف سیزن جو سبزیاں ہیں کریلے تو چلو وہ ایک آوٹ آف سیزن ہے اسے آپ کہتے ہیں کہ موگے چٹھارے کے لیے وہ تین سو روپے فی کلو ہیں تو نہ اس وقت صرف جو موسمی سبزی ہے وہ آپ کو چالیس پچاس روپے فی کلو ملے گی جس میں شلجم گاجر مولی یہ ہو سکتے ہیں یہ اگر آپ نے روز کھانی ہے تو وہ اب لے سکتے ہیں باقی اس وقت جو آلو اور پیاز ہیں ان کی قیمت بھی قدرے کم ہیں لیکن مجموعی طور پر جس وقت دکان پہ جا کے ایک بندہ ریٹ پوچھتا ہے تو ایک دفعہ اس کو جھٹکا ضرور لگتا ہے وہ تقرار ضرور کرے گا دکاندار سے یہ کیا ریٹ آپ بتا رہا ہوں مجھے یہ اتنی مہنگی چیزیں تو مجموعی طور پر بعض چیزیں سستی بھی ہیں لیکن جس وقت ایک اوورال ہم بات کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تاثر اور زیادہ اثر جو ہے وہ مہنگائی کا ہمیں نظر آتا ہے سب زیادہ تاثر تو ہمیں مہنگائی کا نظر آ رہا ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں اب ایک طرف تو مہنگائی ہے جسے حکومتی اہلکار بھی مان رہے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے لیکن ساتھ یہ جسٹریفیکیشن بھی آتی ہے کہ پوری دنیا میں ہوئی ہے احساس کے فالت پروگیم احساس راشن پروگیم صحتکار یہ تمام چیزیں ہمیں سنائی جاتی ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے تو ہم اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں کیا یہ پروگیم کمپنسیشن ہو سکتے ہیں عوام کے لیے یا ہو رہے ہیں دیکھیں اب احساس پروگرام جو ہے حکومت کا اپنا کہنا ہے گئی جس کی پچاس ہزار تک کامدنی ہے اسے ہزار پی کا ہم ایک پیکج دے دیتے ہیں تو وہ ہزار پی خرید لے یعنی کہ اس کی آمدنی ایک طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچاس ہزار سے بڑھ کے اکامن ہزار پی ہو جاتی ہے اب ایک ہزار پی سے پورے مہینے کی گروسری پر کتنا فرق پڑتا ہے وہ یقین ہے کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہوگا یہ حکومت جو کر سکتی ہے لیکن مجموعی طور پر اس یہ حل نہیں ہے یہ کہنا کہ عالمی مارکٹ میں تیزی ہے عالمی مارکٹ میں تیزی کوئی تاجر کوئی دکاندار کوئی جو باہر سے چیزیں لے کے آرہا وہ بندہ تو یہ کہے تو سمجھ آتی ہے ریاست یا حکومت یا حکمران جو ہوتے ہیں وہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا کہ ہم کیا کریں یہ عالمی مہنگائی ہو گئی ہے بھئی آپ نے ہی کرنا ہے آپ نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ ہم یہ کریں گے اور آپ نے لوگوں کو رلیف دینا ہے جیسے گھر کا جو بڑا ہوتا ہے اس کا جو بچہ ہوتا ہے اس نے کالی یونیورسٹی جانا ہے سکول جانا ہے تو وہ اس کی فیز دینا اس کے تمام ضروریت پوری کرنا مسائل نہیں بتاتے بلکہ حل بتاتے ہمارے ہاں کچھ معاملہ اور ہے وہ حل بتاتے ہیں ہم صرف وجہ بتا دیتے ہیں کہ یہ وجہ ہوگی ہے اس لئے ہم تھوڑا سا ہمارے ساتھ ساتھ ملجل کے چلیں تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے آنے والا وقت کیا خبریں لارہا ہے کیونکہ جو عالمی تنازہ ایک چھوٹ چکا ہے اس کی وجہ سے پیٹرل تو لگ رہا ہے کہ بہت ٹف ٹائم دینے والا ہے اور اگر پیٹرل ٹف ٹائم دے دے گا تو پھر یہاں تو چیزیں مزید آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی ایسا ہی ہے بلکل ایسی صورتیال نظر آ رہی اس وقت ہمیں دو چیزوں کا سامنا آ رہا ہے ایک تو عالمی مارکیٹ کی تیزی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے سب سے اہم جو چیز ہے اس وقت وہ ہے ڈالر ریٹ ڈالر ریٹ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ آپ اسے آپس میں نہیں میچ کر پا رہا ہے یہ دو چیزیں مل رہی ہیں جس کی وجہ سے ڈالر ریٹ اس پہ ڈبل امپیکٹ کر رہا ہے یہ جو آج سو ڈالر پیٹرول یا خام تیل پہنچا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں پہنچا پہلے بھی ایک دفعہ یہ ہو چکا ہے بلکہ ایک سو چالیس ڈالر فی بیرل اس کے ریٹ ہو چکے ہیں لیکن پاکستان میں ایک سو ستر رپے نہیں ہوا ایک سو ایک سٹھ ایک سو باسٹھ رپے نہیں ہوا کیونکہ اس وقت ڈالر ریٹ کام تھا اب حکومت کو یا تو اسی طرح پاسون کرتی رہے چیزیں کہ ہم نے تو مہنگائی کو کیا کرنی مجبوری ہے اب ہم نے ڈالر بھی سٹیبل رکھنا ہے ہم نے یہ بھی کرنا ہے تو ٹھیک ہے عوام پھر انتظار کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم بھی بتائیں گے کہ ووٹ کس طرح دینا ہے ووٹ کیسے دینا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ زاہد آبیت صاحب پرگم میں شامل ہونے کے لیے ناظرین گفتگو آپ نے سن لی ہے اور اس وقت جو ایک عالمی صورتحال بن چکی ہے کیونکہ ہمارے ہاں جب بھی حکومتی وزراء سے نمائندگان سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ عالمی صورتحال جب مہنگائی کی طرف جائے گی تو پھر ہمارے ملک میں بھی مہنگائی آئے گی اگر پیٹرل مہنگا ہوتا ہے مزید تو پھر ہمارے ملک میں بھی مہنگائی کا ایک طفان اٹھے گا جو کہ غریب کو برداشت کرنا پڑے گا ہر صورت میں مجھے اپنے اجازت دینی ہے انشاءاللہ اگلے پرگرم میں پھر سے ملاقات ہوگی اللہ نکلہ